سمسکر دوستو جندگی بہت ہی زیادہ آسان ہے اب یقین مانو بہت زیادہ ایزی ہے اسے ہم نے ٹپیکل اور بہت مشکل بنا دیا بہت کمپلیکٹیٹ بنا دیا بڑا سٹریس فول بنا دیا نہ جانے کیوں ہم نے ایسا کیا شاید اگنا میں ہم نے ایسا کیا جیون کو ہم سمجھ ہی نہیں پائے جیون کی جو سائنس ہی نا وہ ہمیں نہیں سمجھ میں آئی سائنس آف لائف ہم نے کبھی لرنی نہیں کری ہم نے فیجکس، کیمسٹری، میتمیٹکس، ہسٹری، جیوگرپی بائیلوجی، جیولوجی ساب سبجیکٹ پڑے، پولٹیکس پڑے نہ جانے کیا کیا پڑا آپ نے لیکن جو لائف کی سائنس ہے اسے ہم نے نگا نہیں کیوں نہیں سمجھا یہ بہت ہی آسان ہے میں تو بولتا ہوں میں نے بہت لوگوں کو ریکویسٹ کری میں نے بہت پولٹیکل لوگوں سے یہ ریکویسٹ کری کہ ہر کلاس میں ایک گھنٹا ایک گھنٹا کم سے کم سائنس آف لائف اس پر ہونا چاہیے جندگی کیسے جائیں بڑے ڈریم کیسے دیکھیں کیسے انہیں سچ کریں کیسے مائنڈ بابر کا پورا استعمال کریں بہت سارے law of direction کی کوچنگ کلاسز یہاں وہاں بہت سارے لوگ کروا تھے لیکن انہوں نے بھی اسے بڑا کمپلیکٹ بنا دیا ہے بڑا مشکل بنا دیا ہے میڈیٹیشن کو بڑا کمپلیکٹ بنا کر سکھایا جاتا ہے کسی کی سمجھ بھی نہیں آتا تو اس پر صاف ستری کلاسز کورسز لانچ ہونا چاہیے بڑے ہائر سکیل پر لانچ ہونا چاہیے ان سے بڑی جبرزت سفلتا ملتی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا میں آپ کو کہ سوچو اور پالو سوچو اور پالو اتنا آسان ہے اب آپ بلو گیا سوچنے سے تھوڑی مل سکتا ہے آپ یقین مانو جو جو آپ کو نہیں ملا وہ نہیں سوچنے سے ملا ہے جو جو نہیں ملے نا جندگی میں وہی سوچتے رہے ارے آر لائف میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا کیا سوچ رہو لائف میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا تو کچھ اچھا ہوگا کیا سوالی نہیں ہوٹتا کیسے اچھا ہوگا ارے ہمیں کوئی اچھی جوپ نہیں مل رہی کیا سوچ رہو ہمیں کوئی اچھی جوپ نہیں مل رہی ملے گی کیا سوالی نہیں ہوٹتا کیسے ملے گی ہمیں کوئی پیار نہیں کرتا کیا سوچ رہو ہمیں کوئی پیار نہیں کرتا یہ جو ہے یہ آپ بیج ڈال رہے ہو یہ اپنے تیر چھوڑا میرا کوئی کام نہیں بن رہا یہ ایرو اسی لکش کو بھیجے گا اور آپ کا کوئی کام کبھی بنے گا بھی نہیں بنتے بنتے کام بگڑ جائیں گے کیونکہ آپ سوچتے ہی ایسا ہو کیونکہ ہم پتہ نہیں کیا ہو گیا ہم نگیٹیو ہی سوچتے ہیں کیوں ہی ایسا ہو گیا ہم پوزیٹیو ہی سوچ سکتے تھے آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ کو ورسٹ بنا ڈالا ہے تباہ کر دی اپنی جندگی نگیٹیو سوچ سوچ کر میرے بس پوری دنیا سے کال آتے ہیں یوکے یو ایس آسٹریلیا جرمنی ہر کنٹری سے پاکستان انڈیا کے کونے کونے سے ہر آدمی اپنی نگیٹیو سوچ سے پریشان ہے بس نگیٹیو 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 پوزیٹیو سوچنا بھی اتنا ہی جیادہ آسان ہے اتنی جیادہ آسان ہے جنگی سوچو اور پالو یہ کوئی مجھاک والی بات نہیں یہ بہت حقیقت والی بات ہے تو کیا سوچو تو اچھا اچھا سوچو نا اچھا اچھا سوچو نا بہت آسان ہے سوچو کہ میرے سب کام اپنے آپ ہو رہے ہیں لیٹ جاؤ بستر پہ ریلیکس میں بیٹھ جاؤ میرے سب کام اپنے آپ ہو رہے ہیں لوگ مجھے بہت پیار کرتے ہیں میں اپنے آپ کو بہت پیار کرتا ہوں جنگی میں سب کچھ اچھا اچھا چلوا ہے میری ہیلتھ بہت اچھی ہے لائف میں سب کچھ بیلنس ہے ایسا سوچو نا ایسا سوچو بھی اور ایسا بھولو بھی ہم گڑھ بڑی کیا کرتے ہیں پتہ ہے تھوڑی دیر تو پوزیٹیو سوچتے ہیں اور پھر جو بولتے ہیں وہ بڑا نیگیٹیو نیگیٹیو بولتے ہیں جو ہماری کنورسیشن ہے کسی دوست کے ساتھ رشتے دار کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ وہ بڑی موسٹ نیگیٹیو کنورسیشن ہوتی ہیں بہت نیگیٹیو بولتے ہیں ماں اپنے بچے کو ڈاٹتے ہیں تو کچھ نہیں کر سکتا جندگی میں آگے نہیں بڑھے گا پڑا پڑا سوتھا رہتا ہے باپ اپنے بیٹے کو ڈاٹتا ہے تو جندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے مجھے دیکھ میں کتنی مہیند کرتا ہوں نیگیٹیو کنورسیشن کیا ہو رہا بچے پر نیگیٹیو ایمپیکٹ پڑھ رہا ہے بھائی بہن سے نیگیٹیو بولتا ہے بہن بہن سے نیگیٹیو بولتے ہیں سب ایک دوسرے سے نیگیٹیو کنورسیشن کرتے ہیں پھر ہم سکول کالیجز یا بزنیس پرومائیسز میں جاتے ہیں اپنے دوستوں سے ملتے ہیں ان سے بھی نیگیٹیو بولتے ہیں نیگیٹیو انوائرمنٹ ہم نے کریٹ کر لیا ہے جتنا نقصان اس پولوشن کا ہو رہا نا اس سے ہزاروں گناہ زیادہ نقصان ہو رہا ہے نیگیٹیو تھاوٹ انوائرمنٹ کا نیگیٹیو تھاوٹ انوائرمنٹ ہم نے اس سوسائیٹی میں جم کر کر دیا ہے پورے پرڈ میں کر دیا ہے جیسے کوویڈ کی ویکسین بنائے گی نا ایسی میں سوچتا ہوں کہ پوزیٹیو تھاوٹ کی ویکسین بنانا چاہیے تو اس کے لئے کچھ انجیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیلف انجیکٹ ویکسین ایسے آپ ہی جنریٹ کر سکتے ہو آپ ہی انبینڈ کر سکتے ہو اپنی سویدھاؤں اپنی کچھوں کے حساب سے جو بھی آپ چاہتے ہو آپ کو اسے سوچ رہا چاہیے اور کیا کرنا ہے اور ویسے ہی لوگوں سے بات ہی کرنی چاہیے کوئی بولتا ہیار ہماری جاب نہیں لگ رہی تو میں اس کو بولتا ہوں جرور لگ جائے گی آپ افرڈ کرتے رو کوئی بولتا ہی میری تبیت ٹھیک ہو جائے گی آپ کوشش کرتے رو میں ہمیشہ پوزیٹیو کنورسیشن میں ہی بلیب کرتا ہوں پوزیٹیو باتیں ہی کرتا ہوں لوگ مجھ سے بات کر کے اسی لئے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں جو کہ میں پوزیٹیو ٹاک کرتا ہوں تمام ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے پہلی بار بات کری یا کبھی بات کری پلیز اگر آپ میں سے کوئی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں تو جرور ویڈیو پر کمنٹ کریے گا تو میں ان سے پوزیٹیو بات کرتا ہوں وہ بولتا ہوں سر آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا موٹیویٹڈ فیل ہو رہا ہے وہ فیل ہی اسی لئے ہوتا ہے کہ یہ میرا وی آف ٹاکنگ ہے نیگیٹیو بات کریے ہی نہیں نا اپنی کنورسیشن کو پوزیٹیو بنائیے جب آپ باتچیت میں پوزیٹیوٹی لائیں گے تب ہی ویچاروں میں پوزیٹیوٹی آئیں گے گھر کے کونے میں بیٹھ کر دو منٹ پوزیٹیو ٹھنکنگ کر لی اور آپ سوچو لائیف میں بیجگل ریجل ملنے لگے تو یہ نہیں ہوگا پوزیٹیو کنورسیشن بہت جروری ہے اپنے ساتھ دوسروں کے ساتھ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ اپنے رشتے داروں کے ساتھ جتنا زیادہ پوزیٹیو باتیں کریں گے آپ اتنا زیادہ پوزیٹیو آپ سوچیں گے اتنا زیادہ پوزیٹیو آپ دیکھیں گے اس کے لئے آج سے ہی ابھی سے ہی یہ ڈیسائر کر لی جائے کہ مجھ سے کوئی بات کرے گا تو میں اس ہر بات کو پوزیٹیو کنورسیشن میں ٹرن کر دوں گا اور یہ بہت اثار ہے جب آپ اپنی کنورسیشن کو پوزیٹیو بنائیں گے تو جندگی اتنی اثار ہو جائے گی کہ سوچو اور پالو آپ یقین مانو آپ ٹرسٹ کرو اس بات پر پوزیٹیو چیزیں بہت ہی اثار ہوتی ہیں جندگی اتنی ہی اثار ہے اس سے بھی زیادہ اثار ہے لیکن جب آپ کی سمجھ میں جائے گا اس سے وہاں موج مستی سفلتا خوشیاں آنند اس کے علاوہ کچھ بستے ہی نہیں ہیں ایشور نے اس جیون کو بڑا خوبصورت بنایا ہے ابھی نے اسے خراب کر دیا تو بہت جلدی لائف چینج ہونے والی ہے آپ کی یہ مجھے پتا ہے اور مجھے پتا ہے میرے ویڈیو دیکھ کر آپ جرور انسپائر ہوگے اور اپنی کنورسیشن کو پوزیٹیو پناوگے بہت بہت شکریہ بہت بہت دھلوات جو میرے ویڈیو دیکھنے میں اپنا بیش قیمتی سمیہ دیتے ہیں چینل پر لے ہو تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا بہت بہت شکریہ من اور دھیان آپ کی ہر سمسیا کا سامادھان اسے آپ گھر بیٹھے انیکوں لوگوں پر آجمائے ہوئے چوون ویدھیا سیکھ سکتے ہیں یہ کرنے میں بہت آسان ہے اور بہت ہی نشت ریزلٹ دیتی ہے تو سوچئے مت نیچے دیئے ہوئے لنک پر یا واتساپ نمبر پر آج ہی ہمیں واتساپ کر کے اپنا آرڈر دیجئے اب من اور دھیان ہر سمسیا کا سامادھان آپ کی زندگی کو ایک نیا مور دے گی